بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو جماعت پنجم کی کتاب میں خوش آمدید آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر پانچ سبق کا نام ہے سہنی دھرتی یعنی پیارا وطن پیاری زمین اور یہ سبق نمبر پانچ ہے اور آج اس کا لیکچر زیرو ہے یعنی تعرفی لیکچر ہے اور اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے پہلے سبق میں دوسرے اور تیسرے سبق میں کون کون سے ایسے لوز ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے سبق نمبر ایک ہم پڑھیں گے اگلا سبق اس میں ہمارے پاس دو ایسے لوز ہیں یعنی دو حاصلاتیں تعلم ہوں گے انشاءاللہ وطن سب سے پہلے ہم پڑھیں گے موقع محل کے مطابق محاورات کو اپنی تحریر میں استعمال کر سکیں گویا کہ ہم محاورات کو بھی جانیں گے اور ان کو اپنی تحریر میں کوئی تحریر لکھتے ہوئے ان کا استعمال بھی سیکھیں گے یہ ہمارا پہلا ایسے لو ہوگا اور دوسرا ایسے لو ہے جملوں کو ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں تبدیل کرنے کا طریقہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس لئے کہ ہمارا ایسے لو ہے جملوں کو زمانے ماضی حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں یہ ہے ہمارا سبق نمبر ایک اب دیکھتے ہیں کہ سبق نمبر دو میں ہمارے کون سے ایسے لوز اور کون سے حاصلات تعلوم ہم پڑھیں گے تو ہم تین حاصلات تعلوم پڑھیں گے سب سے پہلے اور ہمارے یہ تینوں حاصلات تعلوم کہانی سے متعلق ہیں دیکھیں پہلا ہے اشارات اور تصاویر کی مدد سے کہانی لکھ سکے دوسرا ایسے لو ہے کسی عنوان پر دس سے پندرہ جملوں پر مشتمل کہانی یا مضمون لکھ سکے اور ہمارا اگلا ایسے لو اور آخری ایسے لو سبق نمبر دو کا ہوگا مختلف کہانیاں اور واقعات پڑھ کر یا سن کر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکے تو ہمارا پہلا ایسے لو اشارات کی مدد سے اور پکچرز کی مدد سے کہانی لکھنے کا ہے دوسرا ایسے لو کہانی یا مضمون لکھنے کا ہے پندرہ جملوں پر جو مشتمل ہو اور تیسرا ایسے لو پڑھنا اور سننا سے متعلق ہے اور اپنی رائے اور رد عمل کا اظہار کا ہے ہمارا تیسرا لکچر اور آخری لکچر میں کل چار ایسے لو ہوں گے اور ان کا تعلق ہے سبق کے ساتھ اور ہمارے مطن کے ساتھ اور مشق کے ساتھ ہمارا پہلا ایسے لو ہے سنی ہوئی چیزوں کی تفہیم یعنی سمجھ سکیں ان کو واقعہ یا ماحول کا مشاہدہ کر کے تحریری اظہار کر سکیں کہ آپ کو یہ واقعہ یا یہ ماحول کیسا لگا اور مرکب جملے سن کر سمجھ سکیں اب ہم سادہ جملوں سے مرکب جملوں پر آ چکے ہیں اور آخری ایسے لو ہوگا مطن کو فہم کے ساتھ پڑھ سکیں یعنی آپ جو بھی مطن پڑھیں گے آپ کو خوب سوچ کر اور سمجھ کر پڑھنا ہوگا انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم باقاعدہ سبق نمبر پانچ کا آغاز کریں گے فی امان اللہ